آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ کیرل کے مکھے منتری پینہ رائے ویجن کی بیٹی کی شادی ہے دراصل لو جہاد کا کئی بار ذکر ہوتا رہا ہے خاص طور سے بی جے پی کے نیتہ لو جہاد چلا دیتے ہیں کوئی بھی وقتی اگر کسی سے بھی شادی کرتا ہے پیار محبت میں تو اس کو لو جہاد بتا دیا جاتا ہے لیکن اب ایک ایسا معاملہ آ گیا جس میں بی جے پی کو خاموشی اختیار کرنی پڑے گی کیونکہ معاملہ مکھے منتری کی بیٹی کا ہے کیرل کے مکھے منتری پینہ رائے ویجن ان کی بیٹی ہیں ٹی وی نا جنہوں نے شادی کر لیا ہے اور شادی بھی ایک مسلم ویقتی سے کی ہے ہمارا ذاتی طور پر ماننا ہے کہ پیار میں شادی ہو سکتی ہے فیصلوں کو لے کر کے بھی شادیاں ہو سکتی ہیں یہ انسان کی خود کی چوئس ہے وہ کس سے شادی کرے اور کس سے شادی نہیں کرے لیکن خیر بی جے پی کا اپنا راجنیتک ایجنڈا ہے اس کو کیسے چھوڑ سکتی ہے بی جے پی بہرحال پورا معاملہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پورا معاملہ کیا ہے دراصل کیرل کے مکھے منتری کی بیٹی ٹی وی نا نے ڈی وائی ایف آئی یعنی کہ ڈیموکریٹک یوتھ فرنٹ آف ایڈریشن آف انڈیا کے نیتا محمد ریاض کے ساتھ شادی کر لیا ہے شادی جو ہے وہ راجدھانی ترونت پرم میں باقاعدہ کی گئی پوری شادی شادی کے تصویریں آپ دیکھئے جس میں محمد ریاض ٹرڈیشنل ڈریس پہنے ہوئے ہیں سفید کلر کی شارٹ نیچے ایک دھوتی اور ساتھ میں ہے ٹی وی نا ٹی وی نا اور محمد ریاض دونوں ہی پہلے سے تلاک شدہ ہیں ٹی وی نا کے ایک بچہ ہے جبکہ محمد ریاض دو بچوں کے باپ ہیں شادی پورے طریقے سے سیدھے سادھے طریقے سے کی گئی تھی حالکہ شادی میں ایک تھوڑی سی جو کمی دکھائی دی وہ کمی دکھائی دی کہ لوگ ڈاؤن کے دوران جب گائیڈ لائنز جاری کر دیا چکی ہیں ایسے میں نہ دولہن نے ماسک لگایا ہوا ہے نہ ہی دولہن نے ماسک لگایا ہے اور کئی سارے بیچ میں بھی ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے ماسک نہیں لگایا ہوا ہے یہ اپنے آپ میں ایک مدہ الگ ہے لیکن بہرحال شادی ہو گئی ہے دونوں کی شادی پرمپرہ گت طریقے سے کی گئی چھوٹا سا سمارو کیا گیا کوئی بڑا سمارو نہیں کیا گیا سادھے طریقے سے شادی رچائی گئی ہے اور اس شادی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ شادی آنے والے سمیں میں ایک بہتر گھٹ بندن یا ایک بہتر راجنیتک شادی بھی ثابت ہو سکتی ہے بہرحال ہم دونوں کو مبارک بات دیتے ہیں مکہ منتری کی بیٹی ٹی وینا کو بھی اور ڈی وائی ایف آئی یعنی کہ ڈیموکریٹک فرنٹ ڈیموکریٹک یوتھ فیڈریشن آف انڈیا کے نیتا محمد ریاض کو بھی مبارک بات دیتے ہیں کہ ان کی دوسری شادی ہے دونوں کی اب یہ شادی انہیں تیسری بار نہ کرنی پڑے اور دوسری بار میں ان دونوں کا کام چل جائے اور دونوں سکون سے رہیں اور سکھی رہیں آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا اس پر بھی بی جے پی لو جہاد کا مدہ بنا سکتی ہے یا پھر بی جے پی کو خاموشی اختیار کرنی پڑے گی کیونکہ معاملہ مکھے منتری کی بیٹی کا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوچل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ان لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوچل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ